بابا شہید کے الفاظ میں ہمیں ان ماں انہیں جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درست دیا بیٹا وطن عویز میں ملکی استحکام کے لیے توہین رسالت کے لیے توہین قرآن کے لیے دفاع صحابہ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوالینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے جفا کی تیگ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرِ میدان مگر چھکی تو نہیں اللہ کے فضل و کرم ہم وہ خوش نصیب ہیں کل قیامت کا دن ہوگا کوئی آئے گا ابو بکر کو گالیاں دیتا ہوا آئے گا عمر پر تبرہ کرتا ہوا آئے گا اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کل قیامت کا دن ہوگا ہم آئیں گے یا رب کا قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے یا کالی کملی والے کا فرمان پڑھتے ہوئے آئیں گے اس سے پہلے کہ میں شہزادہِ اہلِ حدیث مقررِ انقلاب خطیب ابنِ خطیب جناب حضرت مولانا علامہ موتسم الہی زہیر حفظہ اللہ کو سٹیج پہ بلاؤں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو ان کی آمد سے پہلے ان کا برپور استقبال آپ کے نعروں سے ہونا چاہیے تاکہ مقررِ انقلاب کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ وہ آج فیصل آباد میں مرکدی جمعیت اہلِ حدیث و اہلِ حدیث یوت فورس کے سٹیج پہ خلافتِ راشدہ کانفرنس میں تشریف لائے ہیں نعرہِ تکبیر خلافتِ راشدہ مقررِ انقلاب علامہ موتسم الہی زہیر صاحب علامہ تیرے خون سے مقررِ انقلاب خطیب ابنِ خطیب جناب حضرت مولانا موتسم الہی زہیر صاحب نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الْقریب بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جا ابِ السِّدْقِ وَصَدْقَ بِهِ اُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ حضراتِ گرامیِ قدر میرے لئے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج آپ لوگوں کے سامنے جناب اُسَادُ الْاستَادزا حضرت شیح الحدیث ارشاد الحق حسری آپ کی مسجد آپ کی جامعہ آپ کے مدرسے میں اظہارِ حیال کا موقع ملا ہے ایسی درسگاہ ایسا مدرسہ ایسی جامعہ اور ایسے شیح الحدیث کے جو سٹیج کی رونک بھی ہیں ان کی موجودگی میں گفتگو کو کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مصداق ہے بہر کیف رات کے اس پہر میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور اس پر رونک تقریب کی انتظامیہ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ یقیناً لائقِ تحسین ہیں مبارک بات کے حقدار ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے محرم کے اس مہینے میں صحابہ کے جانساروں کی یہ بزم سجائی ہے ساتھیوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے محرم کا یہ مہینہ خرمت والے ان چار مہینوں میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کتاب اللہ اور آقاِ کائنات حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے یہ وہ مہینہ ہے مہینہ ہے کہ یقم محرم کو حلیفت المسلمین اور پہلی مرتبہ امیر المومنین کا لکب پانے والے حضرتِ عمرِ فارون رضی اللہ و تعالیٰ عنہ آپ نے جامِ شہادت کو نوش کیا اور اسی محرم کے مہینے کی دس تاریخ کو حضرتِ موسیٰ اور آپ کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرام سے نجات دلائی اور اسی دس محرم والے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول علی کا لہو آمینہ کے لال کے ہون حضرت خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بے دردی سے انتہائی ظلم کی داستان کو رقم کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث کے اس اسٹیج سے آپ کے سامنے اہلِ حدیث کے منحج کو اہلِ حدیث کی سوچ کو اہلِ حدیث کی دعوت کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے ساتھیوں آج حلافتِ راشدہ کانفرنس میں شرکت کرنے والوں اہلِ حدیث کا نکتہِ نظر اپنے ازحان میں بٹھا کے جانا ہے اہلِ حدیث کا ایک ایک بچہ اہلِ حدیث کی ایک ایک بیٹی ہماری بہن ہماری ماں ہمارا بھڑھا ہمارا نوجوان اس بات کا اعلان کرنے والا ہے کہ آقا ایک کائنات آپ کا ایک ایک صحابی جنت کا حق بار ہے حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے لے کر آمینہ کے لال کے آخری صحابی تک ہر شخص آقا کی حدیث کے مطابق جنت میں جانے والا ہے اور جو کوئی اس بات میں اپنے دل میں شک کو رکھتا ہے اس کے ہم ایمان کو مکمل نہیں سمجھتے کامل نہیں سمجھتے اور ساتھیوں جہاں پر ہم اس عقیدے کا اعلان کرنے والے اسی طرح محرم کے ہی اس مقدس مہینے میں ہمارے کچھ یار دوست اس بات کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اصحابِ رسول ان کی شان میں تنقیز کو کیا جائے آپ کی شان میں احانت کو کیا جائے ابو بکر کو برا بھلا کہا جائے عمرِ فاروق پر تبرے کو کیا جائے زن و رین پر حسن و خسین پر معاویہ پر طلحہ پر زبیر پر مغیرہ بن شعبہ پر آپ پر گلدگی کو اچھالا جائے مگر آج ہم اس بازار میں اس عمر کا اعلان کرنے کے لیے آئے کائنات کے باسیو سلو بطالنی کے بیٹے ابھی زندہ ہیں احمد شہید کے بیٹے ابھی زندہ ہیں احسان الہی زہیر کے جسمانی فرزن اور روحانی بیٹے ابھی زندہ ہیں ہمارے جیتے جی کسی میں اس قدر جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے جیتے جی اصحاب رسول کی شان میں تنقیز کو کرے اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان اصلاف کی روایات کے امید ہیں کہ جنہوں نے دفاع صحابہ کے نعرے کو حالی نعرے طلق محدود نہیں رکھا اپنی تحریر تک محدود نہیں رکھا اپنی تصانیف تک محدود نہیں رکھا بلکہ بلکہ عملی طور پر اس بات کا ثبوت دے دیا جس خص سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اپنے اصلاف کی روایات کو اسی بلولے کے ساتھ اسی حوصلے کے ساتھ اسی تندنے کے ساتھ اسی ہمہمے کے ساتھ اسی زمزمے کے ساتھ اسی جرت کے ساتھ اسی بہادری کے ساتھ اس پیغام کو لے کر آپ کے سامنے آئے اللہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث کا جب تلق ایک بچہ بھی زندہ ہے پاکستان کی فضاؤں میں ابو بکر کی صداقت کے نعرے کو بلند کیا جائے گا عمر کی عدالت کا تذکرہ کیا جائے گا زنو رین کی صحاوت کو بیان کیا جائے گا علی کی شجاعت کو بیان کیا جائے گا اور شاولِ کریمین حسن و خسین آپ کی شان کو بیان کیا جائے گا معاویہ کے تدبر کو بیان کیا جائے گا اور منگمری بزار میں آنے والوں کہ آپ اصحابِ رسول کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں یہ کیا مزاق ہے کہ حبِ اہلِ بیان کی آر میں اصحابِ رسول کی شان میں تنقیز کو کرتے ہو بکواس کو کرتے ہو اس ابو بکر پر تبرے کو کیا جاتا کہ جس کے بارے میں آقاِ کائنات کا ارشادیالی ہے میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ابو بکر تیرے احسان آپ کا بدلہ اللہ ہی کے ذمہ ہیں اور تم اس ابو بکر کی شان میں بکواس کو کرتے ہو اور جس کے تذکرے کو اللہ رب العزت نے قرآنی آیات پناہ کے لازل کر دیا اور تم اس کے بعد پھر حلیفت المسلمین امیر المومنین حضرت عمر وہ عمر کہ جس کے بارے میں آپ کا ارشادِ عالی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا وہ عمر کہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرما دیا عمر وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کا بدل لیتا وہ عمر کہ جس کی زبا پر جس کے دل پر اللہ رب العزت نے حق کو رکھ دیا اور آپ کے سامنے میرے بھائی کاری حنیف ربانی اس بات کو رکھ رہے وہ عمر کہ جس کے دل میں حیال آتا اللہ اسمان سے آیات کا نزول فرما دیتے بدر کے موقع پر جب ستر لوگ محالفین کے مارے گئے ستر ہی کے قریب کفار کو قیدی بنایا گیا آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورے کو کیا حضرت عبو بکر کو بلایا حضرت عمر کو بلایا کہا عبو بکر آپ کی کیا رائے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ کس قسم کے سلوک کو برتا جائے حضرت عبو بکر نے کہا میری دانس میں میرے حیال میں ان سے اچھی طرح ٹیکس کو لے کے فدیہ لے کے ان کو رہا کیا جائے ان کی رہائی کے بدلے جو پیسہ ہمیں ملے گا اس سے ہم اپنے اگلے غزوات کی تیاری میں سخت کریں گے اسلام مضبوط ہوگا حضرت عمر پاس موجود ہے کہا آقا اے کائنات بڑے عدب سے بڑے احترام سے میں حضرت عبو بکر کی بات کا قائل نہیں ہوں میرا یہ نکتہ نظر ہے ہر وہ صحابی جس کا عزیز گرفتار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے وہ اس کی گردن کو تن سجدہ کریں جس سے اسلام کی حیبت جس سے اسلام کا روپ بیٹھے دب دبا پیدا ہو کفار گشت زلا ہو جائے آپ نے ابو بکر کی رائے کو بھی سنا حضرت عمر کی رائے کو بھی سنا مگر آپ نے فیصلہ کیا ابو بکر کی رائے بہتر محسوس ہوتی ہے ابو بکر کی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے کیوں نہ ان کو رہا کیا جائے اس کے بدلے جو پیسہ آئے اس کو ہم مستقبل میں استعمال کریں اگلہ دن آیا حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں میں اس بزم میں پہنچا جہاں آقا اے کائنات موجود تھے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں موجود تھے دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے میں نے پوچھا آقا کیا مجرہ ہے آپ کیوں رہتے ہیں کہا عمر کل تُو نے جس رائے کا اظہار کیا اللہ نے آسمان سے قرآنی آیات کو ناول کر دیا کہ اے نبی تجھے ہر کی زیب نہیں دیتا کہ تُو کفار کو اس طرح ان سے رائے بدلے بلکہ ان کی گردنوں کو تھن سے اتارا جانا چاہیے تھا ساتھیوں میں اس عمر کی بات کر رہا ان کی شان میں اسی مقدس مہینے میں تنقیز کی جاتی آپ کی احانت کی جاتی اس کو آج کے ہم نے اس طور میں اپنا بطیرہ بنا لیا فیشن بنا لیا اور وہ اصحاب وہ جلیل القدر اصحاب کہ جنہیں آپ نے ایک ہی بزم میں آٹھ آٹھ مرتبہ جنت کی بشارہ دی ان کے اوپر تبرے کو کیا جاتا اور میں کہا کرتا ہوں مجھے اس موقع پر بابا شہید کی الفاظ جاد آگئے لوگوں فضائل صحابہ کانفنس میں تقریر کرتے ہوئے بابا شہید نے دنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دیا لوگوں سلو نصیب اپنا اپنا نصیب اپنا اپنا کوئی اس کے نصیبے میں چھوڑی اور چکو آیا کسی کے نصیبے میں دھولک آئی کسی کے نصیبے میں بھنگڑا آیا کسی کے نصیبے میں رکس آیا کسی کے نصیبے میں تبرہ آیا کسی کے نصیبے میں گالم گلوچ آیا کسی کے نصیبے میں بکواس آئی ہم وہ خوش نصیب ہیں کل قیامت کا دن ہوگا کوئی آئے گا ابو بکر کو گالیاں دیتا ہوا آئے گا عمر پر تبرہ کرتا ہوا آئے گا اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کل قیامت کا دن ہوگا ہم آئیں گے یا رب کا قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے یا کالی کملی والے کا فرمان پڑھتے ہوئے آئیں گے اللہ کی قسم ہے ساتھیو آپ ہم آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کے لئے آئے یہ وہ جلیل القدر اصحاب یہ جو خلافت راشدہ کانفرنس کے علمان سے آئے ہم آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہے اور حصوصی طور پر یہ جو حلیفہ دل المسلمین تھے یہ ساری زندگی آقا اے کائنات کی حدیث کو آپ کے فرامین کو آپ کے پیغام کو ہم تلک پہنچاتے رہے اللہ کی قسم ہے یہ جلیل القدر اصحاب دنیا میں نہ ہوتے آج ہم کسی بت قدر میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور بابا شہید کے ہی الفاظ میں یہ جتنے اصحاب ہیں یہ پھولوں کا وہ گلدستہ ہیں کہ گلدستے سے ایک پھول کو بھی اگر نکال دیا جائے تو پورا گلدستہ مرجھا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں پر اس پیغام کو دینے کے لئے آئے کہ حب اہل بیعت کی آر میں یہ علی بھی ہمارے ہیں امام حسن بھی ہمارے ہیں امام حسین بھی ہمارے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم تم نے یہ کیا مزاق بنایا یہ معاوی قریب میں آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں جہلم کے ایک مراسی نے جہلم کے ایک چوڑے نے کس طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی شان میں تنقیز کو کرنا شروع کیا ہم نے اس بات کو چونکوں میں چرستوں میں اپنے ممبروں محرابوں سے احقامِ پالا کو یہ پیغان دیا کہ یہ جہلم کا لئین یہ لہلم کا چوڑا یہ جہلم کا مراسی بقواسیات کو کرنے والا اصحابِ رسول کی شان میں تبرے کو کرنے والا اور وہ معاویہ جس کو نواسہِ رسول حضرتِ حسین حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے اس کی امارت کے اوپر اس کی بیعت کو کیا ہم آپ سے سوال کو پوچھنے کے لئے آئے آپ کے نزدیک آپ کے تو سارے امام معصومن الحطا ہے وہ کونسی ایسی بات ہے جس کوئی امامِ حسن کو سمجھ نہیں آئی امامِ حسین کو نہیں آئی اور آج چودہ سو سال گدرنے کے بعد تمہیں سمجھ آئی ہو تم بقواسیات کو کرنے والے ہم نے آپ کے حلاف قانونی کاروائی کو حرکت میں لے کے آئے مرزا کے حلاف ایف ای آر کو کٹوایا گیا مگر ہم اس بات کو آپ کے توسط سے احکامِ بالا کو پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ان کے کانو پلک جوتلک نہیں رینگی قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا ہم پاکستان کے آئین کو ماننے والے پاکستان کے قانون کو جاننے والے ہم اپنا آئینی حق رکھتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی بھی صحابی کے حلاف اس کی شان میں تنقیز کو کرتا ہے اس کے حلاف فوراں سے پہلے قانونی کاروائی ہونی چاہیے مگر عرصہ دراز گدر جانے کے باوجود ایف ای آر کے کٹے جانے کے باوجود قانون حرکت میں نہیں آتا یہ کیسا ملک ہے جس میں قانون موجود ہے جج کی احانت ہو قانون حرکت میں آتا ہے کسی وزیر کی احانت ہو قانون حرکت میں آتا ہے کسی بڑے وزیر آدم کی توہین کی جائے قانون حرکت میں آتا ہے اللہ کی قسم ہے ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ایک پارلیمنٹ کی بات نہیں ایک جج کی بات نہیں ایک وزیر کی بات نہیں ایک وزیر آدم کی بات نہیں پوری دنیا کے بدر آئے آدم اکٹے ہو جائیں اصحاب رسول کی شان میں تنقیز کو نہیں ہونے دیا جائے گا یہ کیسا مزاق ہے یہ کیسا قانون ہے کہ جب اصحاب رسول کی حانت ہوتی ہے آپ کا قانون حرکت میں آرت نہیں آتا اور جانتے ہو میں کس امیر معاویہ کی بات کر رہا میں اس امیر معاویہ کی بات کر رہا رضی اللہ تعالیٰ انہو سہری کا وقت ہے آقا اے کائنات آپ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا کہا لوگو سہری کے کھانے کی طرف آؤ بردگ کی طرف آؤ اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا کرنا معاویہ کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اہلِ حدیث کا یہ عقیدہ ہے ما جنتکوانی الحوا انہو علا وحی یوہا ناتکِ وحی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں وہ جب بھی کلام کرتا ہے روائے خدا وندی سے کلام کرتا ہے آقا اے کائنات حضرتِ امیرِ مابیہ کے لیے جنت کی دعا کر رہے اور تجھے شرم نہیں آتی تو بکواس کو کرنے والا اور تانے کے طور پر تنزیان داد میں اس بات کو کہتا ہے یہ جو مامو کے ماننے والے یہ جو مامو کے جاننے والے جانتے ہو امیرِ مابیہ کو ہمارا مامو کیوں کہتے ہیں آپ کی سگی بہن امیرِ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مامنوں کی ماں میں سے ایک یہ تنز کرتا یہ تانے دیتا ہوا نظر آتا ہے یہ جو مامو کے بھانجے ہیں یہ اس کا دفاع کرنے والے اگر اس دور میں میں زندہ ہوتا آج تو میں ان کی شان میں تنقیز کو کر رہا اگر میں اس دور میں زندہ ہوتا ہمیں ان جلین القدرہ صاحب ان کی گردنوں پر تنوار کو رکھ لیتا ساتھیوں ایسے شخص ایسے لوگ ہمارے ملک میں کھلن کھلا پھرتے ہیں ہم امن کے دائی ہم یہاں پر فرقہ واریت کو فروغ دینے کے لیے نہیں آئے ہم محبتوں کو تقسیم کرنے والے ہم محبتوں کو بھانڈنے والے ہم بقائے باہمی کا درست دینے والے ہم فرقہ واریت کے حلاو آواد اٹھانے والے مگر سنو اگر گالی دینی ہے ہمیں دے دو ہماری ماں کو گالی دو ہمارے باپوں کو گالی دو ہمارے بڑوں کو گالی دو مگر اللہ کی قسم ہے ہمارے جیتے جی کوئی ایک بیٹا بھی اگوانہ نہیں کر سکتا ہمارے جیتے جی کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑی صحابی کی شان میں تنقیز کو کیا جائے اللہ کے فضل و گرم سے ہم آپ کی مساطت سے احقام بالا کو یہ پیغام لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کا آمن ہرگز قبول نہیں ہے جو صحابہ کی شان پر کمپرومائز کرتا ہو ہم ایسی امن کمیٹیوں کو ہم ایسی امن کی کوششوں کو ہم ایسی امن کے چاہنے والوں کو ان کی ساری کوششوں کو اپنے بوٹ کی ٹوکر پر لکھتے ہیں امن اصفہ کا طلق نہیں آسکتا جب طلق وطن عزیز میں اس بات کا اعلان نہیں ہو جاتا اس نعرے کو لگا نہیں دیا جاتا آقا اے کائنات کا ایک ایک صحابی جنتی ہے اپنے ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہو کہ آقا کا ایک ایک صحابی اور سنو میں آپ کو زیادہ ابتلاع اور امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا آخر میں ایک مرتبہ پھر تجدید ادم کے لیے جنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے جب طلق اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے وطن میں صدیق کی صداقت کو بیان کرتے رہیں گے عمر کی عدالت کا تذکرہ کرتے رہیں گے زنورین کی صحابت کو بیان کرتے رہیں گے علی کی شجاعت کا تذکرہ ہوتا رہے گا امام حسن امام حسین آپ کی شیعان بیان کرتے رہیں گے معابیہ کے تذکرہ کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید کی الفاظ نے ہمیں ان ماں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درست دیا بیٹا وطن عزیز میں ملکی استحکام کے لیے توہین رسالت کے لیے توہین قرآن کے لیے دفاع صحابہ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوالینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے جفا کی تیغ سے گردن وفا شیعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں اللہ کے فضل و کرم سے جب تلک جسم میں جان باقی ہے جب تلک جسم میں لہو توڑا ہے اس وقت تلک انشاءاللہ دفاع صحابہ کی جنگ لڑتے رہیں گے اور کسی قسم کا کمپرومائز حب اہل بیعت کی آڑ میں جو بغز صحابہ کیا جاتا ہے وہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہے واہر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بڑے برپور انداز میں شزادہ اہل حدیث آپ سے ہم کلام تھے کچھ علانات ہیں ان سے پہلے میں تمام اپنے خلافت راشدہ کے سکورٹی پر نوجوان جو معمور ہیں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوت فورس کے قائدین اور کارکنان کا کہ جو یہاں پہ تشریف لائے جامعہ سلفیہ سے آنے والے تمام طلبہ اور جو مختلف جو ہے وہ علاقوں سے آنے والے جتنے بھی کافلے ہیں تمام احباب کا جو ہے وہ شکریہ کہ وہ کانفرنس میں جو ہے وہ تشریف لائے اسی طرح تمام احباب جی ذہن میں رکھے کہ یہ کانفرنس الحمدللہ ہر سال پانچ محرم الحرام کو جو ہے وہ ہوا کرے گی اسی طرح میں پولیس ڈیپارٹمنٹ سیکورٹی ڈیپارٹمنٹ اور متعلقہ تمام جو ہے وہ برانچز کے تمام جو ہے وہ ایس ایچ او صاحبان جو یہاں پہ موجود ہیں جو سیکورٹی والے یہاں موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کانفرنس کو برپور جو ہے وہ سیکورٹی دی اسی طرح ایک علان ہے کہ دس محرم الحرام کلیم شہید پارک کلیم شہید کالونی میں فلسفہ شہادت کانفرنس جو ہے وہ منقد ہو رہی ہے جس میں حافظ مصود عالم صاحب مولانا احمد حسن ساجد صاحب مولانا یوسف پسوری صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے وہاں پہ جو ہے وہ تشریف لے کے جائیں اس طرح آج کی جو ہے وہ پروگرام کی ریکارڈنگ مدسر اسلامک سینٹر یاسین اسلامک مدنی اسلامک سینٹر میاں سیڈی اور نظیر اسلامک سینٹر سے جو ہے وہ ہوگی آخر میں دعا سبحانہ ربی کا رب العزت یمما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ ایک پروگرام ہے چھبیس جولائی برود بود باز نماز مغرب کاری احمد حسن ساجد صاحب جاوے مسجد مقدس اہل حدیث ساتھ چک اسمان ٹاؤن میں جو ہے وہ خطاب کریں گے وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں سبحانک اللہم ربنا و بحمد کا استغفراللہ اللہ اللہ علیہ و الحی القیوم و عطوب علی